ایک کانگ کی اشتک تاج ملکی ہے ہنسو لکشمی نارین لال ہاں ابباجان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تصویر کو آتستان پر رکھ دیتی ہے اور کوئی فکار رہا ہے جو حرت جو حرت بیٹی جو حرت جا بھار دے کوئی فکار رہا ہے بہت اچھا دادا جان پرسندہ سے دارہ تو نہیں آیا لگتا ہے یہ دارہ کی آواز تھی میری آنکھوں کا نور دارہ ٹہلتا ہوا ایک بار دل بھر دیکھنے کی آخر تمنہ ہے ساجہ کہہ رہا ہے وہ آتا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا موہ دوتا اسے کھانے کھلاتا اس کے تھکی ہوئے پیر ملتا وہ سوتا اور میں کوئی نگمہ گنگنہ تھا جلدی سے باؤ بدلتا ہے بیٹی جہاں آرہا جلدی سے تم ہی دیکھ لے باہر دارہ ہی تو نہیں آیا ہے وہ کہیں گائل ہو کر نہ آیا ہو اور باہر ہی آواز دیکھ کر دو ہو سو گیا ہو اور اچھانک چیگتی ہوئی آتی ہے جہرت دادا جان ساج سینسا دادا جان کیا بیٹی بولو جہرت کیا ہوا کون تھا باہر دادا جان وہ اورنگ جیب کا ناپاک خون سلطان تھا محمد سلطان اورنگ جیب کا لڑکا واہ چوری کرنے تو نہیں آیا تھا میری محمد تاج کی تشویر تو ہے ہاں ہے تو پھر دیوار کا کان بن کر تو نہیں آیا تھا نہیں دادا جان وہ ہے مجھ سے یہ کہنے آیا تھا کہ جو عورت میں میں تجھ سے محبت کرتا ہوں محبت؟ جی ہاں دادا جان وہ کہتا تھا کہ میں محبت تمہارے پاس اپنی محبت کا پیغام لے کر آیا ہوں اور مجھ سے نکاہ کرنے کے لئے کہتا تھا اس نے دارا کے ملاد مطالق کوئی خبر نہ دی بیٹی نہیں دادا جان وہ ہے تو عجیب طرح سے اپنے پاگلپن میں بےہوسی کی باتیں کر رہا تھا جو عورت تو نے اس کی جبان کیوں نہیں کی اس لئے نہیں دادا جان وہ اس کے خوفناک چہرے سے ڈر گئی بیٹی جہاں نہ رہا جرا تو دیکھ تو لے وہ اب تک باہر تو نہیں کھڑا ہے بہت اچھا اباجان جہاں نہ رہا بیٹی جہاں نہ رہا جہاں آئی اباجان باہر تو کوئی نہیں ہے کر جانے دو چھے بیٹی کلے میں یہ کیسا باجہ بج رہا ہے کیوں آپ اتنا پریسان ہو رہے ہیں آپ آرام سے رہیے بجنے دیجئے ان باجوں کو اس میں کیا رکھا ہے بیٹی آج سہن سا ہے سا جہاں کو ڈر لگ رہا ہے ان خوفناک باجے کو سن کر اس کا دل کام رہا ہے بتا بیٹی یہ کیا ہے کوئی خاص بات نہیں ہے باجان آپ آرام دیجئے نہیں بیٹی تو نہیں سمجھتی اس خوفناک باجے کے پیچھے جرور کوئی بات ہے جرا دیکھ تو لوں میرا تاج محل اسی طرح مسکرہ رہا ہے انہیں ہاں میرا تاج تو چمک رہا ہے اور میری مونتاز کی تصویر بھی ہے بتا تب کیا بات ہے کیا بات ہو سکتی ہے باجان جادہ سے زیادہ رنگ جیب کو کوئی فتحیہ بھی ملی ہوگی مطلب کوئی فتح کی ہوگی اس نے اس کے موہ پر آت رکھے اسی دعا مد دے بیٹی بلگی ہے کہدے کی اور رنگ جیب کی دوسری سادھی ہو رہی ہے اور وہ ہے اپنے باپ سہنسا سا جہاں کو قید کرنے کی خوشی میں ساہی وزا بجو آبا رہا ہے سہنسا کیا میں اندر آسکتا ہوں آبا جائی آسکتے ہو دارہ دارہ سہنسا میں دارہ نہیں میرا نام دلدار ہے پیار سے دلدار اور دارہ 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 اور دلدار دونوں کتنے نجدی ہیں سہنسا خود آپ کو راحت دے دلدار دلدار تم اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہوگا رہا ہو نہیں بولو تم پر کون سے مشیبت آن پڑی ہے بولو میں کہتے ہوں پھر بھی سہنسا سا جاؤں سہنسا بتاؤ ڈرو نہیں میں کسی بھی طرح سہی تمہاری مدد کروں گا بولو بولو تمہیں دولت چاہیے انصاف چاہیے پیار چاہیے بولو پاک سہنسا ہے مجھے کچھ نہیں سیئے میری قسمت پر مجھے بددعا ملنی چاہیے کیوں ایسا کہہ رہے ہو دلدار سا بتاؤ میں تمہاری روتیوی قسمت کو مسکرہت لوٹا سکتا ہوں سہنسا ہے ہاں ہاں بولو رک کیوں کہ ارے تمہاری آنکھیں اس طرح رو رہی ہیں مت رو مجھے معلوم ہو گیا گرنگیب نے تمہارا جھگر جلما دیا ہوگا تمہارے بچوں کو مروا ڈالا ہو اور تمہیں زندگی پر رونے کے لیے کلہ چھوڑ دیا ہوگا لیکن گبراو نہیں تمہاری آنکھیں ایک سہنسا کے سامنے روئی ہیں تمہیں یہ سہنسا ہر طرح سے راہ دے گا گبراو نہیں سہنسا آہ ہے آپ کتنی بلندی پر ہیں لیکن سہنسا ہے میں ارز کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہی آتوں سے مجھے قتل کر دیجئے آپ کو یہ بہت بری خبر دینے آہیں دلی کا تک تو نہیں جل گیا نہیں عالم پناہ ہے اس سے بھی بری خبر اور انجیب نے سازادارہ کو مطلب اس کو آہ قتل کر دیا